نظرین ابرار الحق کے لندن میں کنسرٹ کے بعد وہ خبروں میں ہیں وہاں پر ایک کنٹروورسی ہوئی ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد نہ صرف نیشنل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ خبریں چلی ہیں اب جہاں پر پہلے ہی پاکستان کا امیج بہت خراب ہے پہلے ہی ہماری بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس واقعے نے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اس میں اضافہ کیا ہے کہ یار ان کا کوئی کنسرٹ ہو ان کا کوئی ایونٹ ہو ان کی کوئی بھی چیز ہو وہاں پر ہنگامہ ضرور ہوتا ہے تو اس چیز کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے انڈین میڈیا پر اس چیز کو بہت اچھالا جا رہا ہے کہ یار یہ پاکستانی جو ہیں یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر ہنگامے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلی تو بڑی اس حوالے سے افسوسناک چیز ہے اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہاں پر عبرال الحق کے ساتھ ہوا کیا ہے اور عبرال الحق کے بقائدہ طور پر وہاں پر کامپتے ہوئے نظر آئے اور ایک دم تو جب ان کو کارکنان لوگوں نے گھیرا ہوا تھا تو وہ بہت زیادہ ان کے چہرے پر ہمیں خوف اور ڈر نظر آ رہا تھا وہ اتنے سہم گئے کہ جب گارڈ نے بڑی مشکل سے ان کو بچا کر گاری تک پہنچایا تو اس کے بعد وہ گاری سے ہی نہیں نکلے تو ان کا ڈر خوف ان کے چہرے پر واضح آئیان تھا اور لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ بقائدہ طور پر کامپ رہے تھے یہ شیکن کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے اب وہ جناب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ عبرال الحق نے دو دن پہلے پریس کانفرس کی جس میں وہ روتے رہے اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور دو دن بعد ہی اب وہ کل لندن پہنچے وہاں پر انہوں نے کنسرٹ کیا ہے اب اس کنسرٹ پر وہ گلوکار ہیں ہزاروں انہوں نے کنسرٹ کیوں ہیں لیکن اس کنسرٹ پر ایشو کیا آ رہا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو آ رہا ہے اور وہی اس پر تنقید کر رہے ہیں دو بڑے ایشوز ہیں ان کو ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے پریس کانفرس میں آپ روتے رہے آپ آنسو بھاتے رہے اور ہم دردیاں سمیٹی ہیں آپ نے تو وہاں پر جب آپ کنسرٹ کر رہے ہیں تو ہمیں آپ آپ میں کوئی دکھ تکلیف نظر نہیں آ رہی آپ ناچ رہے ہیں جھوم رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں ٹھونکے لگا رہے ہیں تو آپ کی وہاں تکلیف جو دو دن پہلے تھی وہ ہمیں آپ بالکل آپ کو نظر نہیں آ رہی اور دوسرا آپ کو اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ جب آپ نے یہ شو کروایا کہ آپ کو اتنا دکھ ہے پارٹی چھوڑنے کا کچھ تین دن تو اس دکھ کا سوگی منا لیتے ہیں کچھ تین دن تو خاموشی سے گھریب بیٹھ جاتے ہیں اور آپ جناب دو دنوں میں ہی وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر ٹھونکے جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ ایونٹ کس کا تھا جناب علی وہ ایونٹ تھا علیم خان صاحب کا تو اس چیز کا زیادہ غصہ ہے کہ ایک تو آپ نے وہ ساری چیزیں کی پہلے روئے پھر وہاں پر ڈانس کیا ٹھونکے لگائے کہ ہمیں زیادہ تکلیف پہنچائے اور دوسرا کس کے ایونٹ پر گئے جو ہمارا سخت ترین مخالف ہے علیم خان کا اب اس پر میں تھوڑا سا آپ کو بیگرانڈ میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جو عبرار الحق کی پریس کانفرس ہوئی اس میں میں بھی موجود تھا اب یہ والی جو کنسرٹ والی بات ہے اب یہ عبرار الحق نے اس دن پریس کانفرس میں بھی کی تھی انہوں نے کہا تھا جی دو دن بعد مجھے لندن جانا ہے اور وہاں پر میرا کنسرٹ ہے کو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے وہاں پر جا کے پرفارم کرنا ہے اور اس کی ڈیٹ پہلے سے ہوئی ہوئی ہے تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ان کی یہ ڈیٹ پہلے سے ہوئی ہوئی تھی اور اس درمیان میں یہ سارا معاملہ کھڑا ہو گیا ان کو پارٹی چھوڑنا پڑی وہ پریس کانفرس میں روئے اور یہ معاملہ جا ہے وہ بلکل الٹا ہو گیا اگر وہ پارٹی نہ چھوڑتے روٹین میں جا کر وہاں پر کنسرٹ کرتے اور وہ پریس کانفرس میں نہ روتے تو شاید یہ اتنا ایشو کھڑا نہ ہوتا لیکن ایک چیز تو آپ فیکٹ کی حد تک میں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایمنٹ ہے یہ پہلے سے ان کے شیڈیول میں تھا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب علی انہوں نے پریس کانفرس کے بعد کوئی ایمنٹ اورگنائز کروایا ہے یہ پہلے سے ان کے شیڈیول میں تھا انہوں نے اس کی پیمنٹ لی ہوگی تو ایسا پروفیشنل ان کو وہاں پر جانا جو ہے وہ ضروری تھا دوسرا یہ ہے کہ جناب دیکھیں کنسرٹ جب ہوتا ہے تو آپ مو لٹکا کے تو وہاں پر نہیں کھڑے ہو سکتے آپ نے ظاہری بات ہے ناچنا ہے جھومنا ہے گانا ہے اب یہ جو فنکار ہوتے ہیں یہ تو اتنے ان کے گھر میں فوتگی بھی ہوئی ہو تو یہ جب پرفارم کرنے جاتے ہیں تو یہ اپنے چہرے کے تاثرات نہیں بدلتے کہ ہمارے گھر میں اس وقت کیا بیٹھ رہی ہے تو یہ تو ایک ان کے فن کا حصہ ہے جب انہوں نے سٹیج پر جانا ہے تو انہوں نے اپنی دکھ تکلیف کو سائیڈ پر رکھے لوگوں کے انٹرٹین کرنا ہے نا وہ ایک انٹرٹینر ہی ہے نا تو وہاں پر کیا اگر وہ مو لٹکا کے کھڑے ہوتے تو ان کو کس نے سننا تھا لوگ انٹرٹین ہونے آئے ہوئے تھے باقی جو ان کی علیم خان والا معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب علی یہ پہلے سے شوڈول میں تھا اب وہاں پر جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے ہنگامہ آرائی یہ ہوئی ہے کہ جب کارکنان نے ان کو دیکھا کہ کیونکہ اس شو کی ٹکٹ پی ٹی آئی کے کارکنان نے بھی لی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ جناب برار علاق صاحب تو جہاں فل انجوائے کر رہے ہیں تو ان کو غصہ چڑ گیا انہوں نے کہا جی ان کا جو ٹھمکی ہیں وہ تو ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں تو پھر وہاں پر ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی اور انہوں نے برار علاق صاحب کو گھیر لیا اور اتنی ہنگامہ آرائی وہاں پر ہوئی کہ پولیس تک کو بلانا پڑا برطانیہ میں بڑا پرسکون محول ہوتا ہے اور کوئی ہنگامہ آرائی وہاں پر نہیں ہوتی کوئی تنازعہ کھڑا نہیں ہوتا لیکن یہ بڑا انفرچنیٹ ہمارے لیے یہ واقعہ تھا کہ وہاں پر یہ ہنگامہ آرائی ہوئی پھر وہاں پر پولیس کو بلائیا گیا ویڈیوز موجود ہیں جس میں عبرار علاق کو لوگوں نے گھیرا ہوئے اور وہ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھر بڑی مشکل سے گارز نے ان کو وہاں سے نکالا اور بڑے بھاگتے ہوئے ہمیں نظر آرہے ہیں عبرار علاق کو اور وہ وہاں پر گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے پھر گاڑی سے نہیں نکلے اور اس میں انہوں نے وہاں پر پریس ٹاک بھی کی تھی اور پریس ٹاک بھی انہوں نے کہا تھا اور اپنے رونے کا بھی جواب دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ فیلال میرا سیاست سے میں آؤٹ ہوں لیکن میں واپس اپنی جماعت میں جا سکتا ہوں واپس سیاست میں جا سکتا ہوں یہ میرا قانونی حق ہے تو یہ ان کی مختصر وہاں پہ پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی اب دوسرے قیم بالے لوگ بھی اس پر تنقید کومنٹ کر رہے ہیں اور وہ کومنٹ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ جو پچھلے سال لیڑ سال سے نواز شریف کے گھر کے باہر روز ہنگامہ رائی کرتے ہیں روز ان کو برا بھلا کہتے ہیں روز ان کو گالیاں نکالتے ہیں تو یہ آپ کا مقافہ فاتح عمل ہے آپ نے ایسے کارکنان تیار کیے ہوئے ہیں جناب جو کسی کو بخشتے نہیں ہیں تو جو آپ نے ان کے خلاف تیار کیے تھے آج وہ آپ ہی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں تو یہ آپ کا مقافہ فاتح عمل ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے جتنے بھی لوگ ان کو چھوڑ کر گئے ہیں کسی پر تنقید نہیں کی انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ سب کی اپنی مجبوریاں ہیں اور میں کسی پر تنقید نہیں کرتا کوئی پریشر لے سکتا ہے کوئی نہیں لے سکتا پتہ نہیں کس کو کس طرح سے کس مجبوری میں چھوڑا ہے تو ابھی دو تین دن پہلے ان کی صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے فیاضل حسن چوہان تک پر تنقید نہیں کی حالانکہ فیاضل حسن نے سب سے سخت پریس کانفرس کی اور ان پر تنقید کی عمران خان پر لیکن عمران خان نے فیاضل حسن چوہان پر بھی تنقید نہیں کی باقیوں پر تو انہوں نے کیا تنقید کرنی ہے تو اب ایک نیوٹرل سی رائے یہ ہے کہ دیکھیں عمران الحق نے ایک بڑا اچھا وقت گزارا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اب انہوں نے چھوڑا ہے جس میں مجبوری میں چھوڑا ہے تو کارکنان کو اس ساتھ تک نہیں جانا چاہیے تنقید کریں لیکن جب وہ اس طرح ایونٹ کر رہے ہیں جو کہ ان کا حق ہے تو وہاں پر ان کا اس طرح کراہو نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کے معاملات پیش نہیں آنے چاہیے یہ ایک نیوٹرل طبقی کی رائے ہے بہرحال سارے باقیات جو ہوئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں آپ بھی اپنی اس رائے پر ضرور اگاہ کریں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کل سے میڈیا کی زینت بنا ہوئے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو چھال رہا ہے خاص طور پر انڈین میڈیا تو ضروری ہے کہ اس کے حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائے جائیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں انجازلی اللہ حافظ